اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید آج میں جس تعویز کے مطالق آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے ہر کوئی مہربان ہو جائے اور آپ ہر دل عزیز بن جائیں اور کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے ایسے بین بائی جو کہ پریشان ہیں کہ ان کی عزت نہیں ہے یا وہ لوگوں کے دل میں گھر نہیں کر پاتے اور لوگ ان پر مہربان نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں اور اساس کمتری کا شکار رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج میں جو تعویز آپ کو بتانے لگا ہوں اس تعویز کی مدد سے اور اللہ کے مہربانی اور حکم سے آپ ہر اپنے سامنے والے کے دل میں گھر کر پائیں گے اور اس کے ہر دل عزیز بن جائیں گے اور آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اس تعویز کو لکھنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے آپ نے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے اور لائک کر دینا ہے مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے یہ نقص صورت علق کا نقش سلمانی ہے اور کئی بار کا مجرب اور آزمدہ ہوا تعویز ہے اس تعویز کو لکھنا اور استعمال کرنا انتہائی آسان ہے یہ تعویز جو ہے وہ آچھی چال سے لکھا گیا ہے جو کہ آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے اس چال کو آچھی چال کہا جاتا ہے اس چال میں اگر آپ دیکھیں تو سامنے چار کالم اور چار رو کے حساب سے سولہ خانے بنائے گئے اور ہر خانے کو نمبر سے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے آپ جب دیکھیں گے کہ اس میں ہر خانے کو مختلف نمبر سے ظاہر کیا گیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور اس تی طرح ترتیب کے لحاظ سے سولہ خانے بنائے گئے ہیں جو نقش ہم آپ آگے آپ کو دکھانے لگے ہیں اس نقش کو آپ نے اسی چال کے مطابق جو ہے وہ لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو آگے کیسے استعمال کرنا ہے تو وہ ہم آگے بتاتے ہیں آپ کو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اس میں چار کالم اور چار رو کے حساب سے جو ہے وہ سولہ خانے بنائے گئے ہیں اور ہر سولہ خانے میں مختلف آداد لکھے گئے ہیں جیسے کہ آپ نے آدشی چال کے مطابق اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کے آدشی چال کے مطابق یہ پہلا خانہ بنتا ہے یہ دوسرا یہ تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ یہی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی آدشی چال کیا ہے جیسے دیکھیں گے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ہو گیا پانچوہ یہ چھٹا ہو گیا یہ ساتوہ ہو گیا یہ آٹوہ ہو گیا تو اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے جو ہے ان آداد کو لکھنا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جو ہم نے آتھی چال میں نمبر لگائے ہیں خانوں کو وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں آپ نے وہ نمبر نہیں لکھنے صرف اور صرف یہ آداد اس آتھی چال کی ترتیب کے مطابق آپ نے درج کر لینے ہیں جب آپ کے پاس اس نقش کو تحریر کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے بابوزو ہونے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں پاک صاف کپڑے پہننے کے بعد خوشبو لگانی ہے اور کسی سفید کاغس پر کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے یہ نقش تحریر کرنا ہے جب آپ اس نقش کو تحریر کر چکے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے کوئی میٹھی چیز زکاة کے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے اور اس کو آپ نے موم جامع کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ آپ اس کی پوری کی پوری افادیت حاصل کر سکیں تو یہ بہت ہی زبردست اور امدہ تعویز ہے جو کہ کئی بار کا مجرب اور آزمدہ ہوا تعویز ہے اس کے بعد آگے جو عمل آپ نے زندگی میں کرنا ہے اگر آپ نے نینانوے بیماریوں سے شفایاب ہونا ہے اور اس کے لیے آپ نے روزانہ چلتے پھرتے جو ہے لا حول ولا قوات الا باللہ علی العظیم اس کا ورد آپ نے کرتے رہنا ہے جب آپ اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ ارشاد ہے کہ اگر چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نینانوے بیماریوں سے شفایاب رکھے شفا دے جن میں سے حلقی بیماری دیوانگی ہے تو وہ دعا پڑھو جو حدیث شریف میں آئی ہے لا حول ولا قوات الا باللہ علی العظیم بے شک یہ مسکورہ بیماریوں کی دوا ہے اگر بہترین آدمی بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنو اگر لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو مضبوطی کے ساتھ اس حدیث پر عمل کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سکھے پھر ان پر عمل کرے یا اسے سکھائے جو ان پر عمل کرے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں اے اللہ جلالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ باتیں شمار فرمائیں سب سے پہلی جو بات حرام سے بچو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے دوسری بات اس پر راضی رہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے تیسرا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے چوتھی بات لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تم مسلمان بن جاؤ گے زیادہ نہ ہسو پانچ بات نہ ہسو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں احسان کا خالص درجہ نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو بے شک وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اگر اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو درست کرو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجتیں پوری کرو احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں اس تک پہنچاتا ہے اگر اہلِ اطاعت میں سے بننا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائی ہیں یہ بہت انمول موتی ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو ان پر جو ہے عمل کرو اگر گناہوں سے پاک صاف حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہو تو غسل جنابت اور جمعہ کے دن غسل کا اتمام کرو تب تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر ہدایت والے نور کے ساتھ ہو اور تم اندھیروں سے محفوظ رہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہ کرو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ کم ہوں تو پھر ہمیشہ استقفار کا اتمام کرو اگر چاہتے ہو کہ تم پر رزقی وسط بارش کی طرح ہو تو ہمیشہ طہارت کاملا کا اتمام کرو اگر اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی پر غصہ نہ کرو اگر مستجابات الدعوت بننا چاہتے ہو تو حرام سے بچو اور سود اور حرام مال کھانے سے پریز کرو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مخلوق کے سامنے رسوہ کرے تو اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے پناہ مانگنی ہے استقفراللہ پڑھنا ہے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مخلوق کے سامنے رسوہ نہ کرے تو اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرو جب آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے اور زبان کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے تو تم لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو بے شک اللہ تعالیٰ ستطار ہے اور اپنے پردہ پوشی کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ مٹ جائیں تو قصر سے استقفار خوشو اور خضو اور تنہائی میں نیکیوں کا احتمام کرو اور دیکھا دکھائی سے پرہیز کرو اگر بڑی نیکیاں چاہتے ہو تو حسن اخلاق توازے اور مصیبتوں پر صبر کرو اور صبر کا لازم پکڑو صبر کا دامل پکڑے رکھو اگر بڑے گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو برے اخلاق اور عملی بخل سے بچو اگر جب بار جل و شانہ کا غصہ اپنے اوپر ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو پھر صدقہ کو مخفی رکھنے اور صلح رحمی کا احتمام کرو صدقہ خیرات دو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہر میدار میں آپ کو کامیاب فرمائے گا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا قرض اتر جائے تو وہ دعا پڑو جو حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی کو بتائی تھی اور اشارت فرمایا تھا کہ اگر تم پہاڑ جتنا بھی تمہارے اوپر قرضہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ اس احادیث کو پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا قرضہ جو ہے اتر جائے گا آپ چلتے پھر تے اللہم آکھ پینی بے حلالی کا نہرامی کب آگنی بے فضلی کا آمن سوا کا تو یہ آپ نے دعا پڑھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نبی اپری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو حدیث میں آگیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی پر پہاڑ کے برابر سونا کرز ہو پھر وہ ان الفاظ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وہ کرز انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور کر دے گا ادا کر دیا جائے گا تو یہ وہ عمل ہیں وہ نیکیاں ہیں جو کہ کرتے رہنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہمیں کامیاب فرمائے گا اسی طرح اسم عاظم ہے ربی ربی امام حاکم حضرت ابو دلدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لفظ کے ساتھ روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے ربی ربی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ یا ربی یا ربی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاہت رومتا ہے میرے بندے میں آدم ہوں مانگو تمہیں عطا فرمایا جائے گا اس طرح اسم عاظم ہے امام راضی رحمت اللہ نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ نے اللہ تعالیٰ سے اسم عاظم سکھانے کی دعا کی تو انہوں نے خواہ میں دیکھا کہ وہ ان الفاظ میں سے ہے اس طرح اسم عاظم اللہ تعالیٰ کا ہر وہ نام ہے جسے کوئی بندہ راک کی ایسی حالت میں بکارے کہ اس کے دل میں غیر اللہ نہ ہو یعنی پوری طرح ڈوب کر مکمل توجہ کے ساتھ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے جس نام کو بھی بکارے گا وہی اسم عاظم ہوگا کیونکہ یہ کیفیہ جسے نصیب ہوتی ہے اس کی پکار قبول کی جاتی ہے یہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ اور حضرت جنید رحمت اللہ کا کول ہے اس طرح اسم عاظم خود انسان ہے یعنی خود انسان اسم عاظم ہے کہ جب یہ خود کو پہچان لیتا ہے تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور اس کے بڑے نام کو بھی پہچان لیتا ہے حضرت شیخ ابو الحسن شادلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا شیخ کا ایک چھوٹا بچہ تھا میں نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا پھر میں نے ارادہ کیا کہ شیخ سے اسم عاظم کے بارے میں پوچھوں ابھی میں نے پوچھا نہیں تھا کہ اس بچے نے میری ٹھوڑی پکڑی اور مجھے کہا چچا جان آپ خود اسم عاظم ہیں اور اسم عاظم آپ میں ہے اس پر حضرت شیخ نے فرمایا بچے نے آپ کو جواب دے دی ہے اگر ہم یہ یہ بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب و کامران ہے حضرت مصنف رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس قول کو علم ظاہری کے ذریعے سمجھنا مشکل ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بمعانی مسمی ہوگا اور انسان جب کامل ہو جاتا ہے تو اس کی روح پاک و صاف ہو جاتی ہے اور اس میں ذکر اللہ سما جاتا ہے اور اسے فنا فید فلہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں وہ جو دعا بھی کرے گا قبول ہوگی جس دل سے غیراللہ نکل جائے اللہ جلالہ کا ذکر سما جائے وہ بڑا دل ہے اور جس وجود پر شریعت کے حکمیت ہو وہ کامل وجود ہے ایسے بڑے دل اور کامل وجود سے نکلنے والی دعا بلہ کہاں ٹھکرائے جائے گی یا رد کی جائے گی اسم عاظم 99 ناموں کے علاوہ سو کو پورا کرنے والا نام ہے اور اس کے اکثر معینی 99 ناموں میں پائے جاتے ہیں اور یہ ذکر ذات ہے ذکر لسان نہیں اور ذات بھی دن بھر میں ایک یا دو بار اس ذکر کی طاقت رکھتی ہے زیادہ کی نہیں کیونکہ یہ ذکر مکمل مشاہدے کے ساتھ ہوتا ہے اور ذات پر جب اس کی تجلی ہوتی ہے تو سارے عالم کو گم کر دیتی ہے اور اس تجلی کی حیبت عظمت اور جلال میں سب کچھ گم ہو جاتا ہے اس لئے ذکر ذات پر بہت بہاری پڑتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام میں سے ذکر کی طاقت تھی اور آپ ہر دن چودہ مرتبہ یہ ذکر کر لیا کرتے تھے تو اسی طرح بھائی اسم عظم ہے یا ظاہر ہو یہ ایسا بعض کتابوں میں مرکوم ہے مگر کوئی دلیل پیش نظر نہیں آتا اسی طرح بہت سے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کہ جسے جب آپ پڑھیں گے پوری خوش و خضو کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملات قبول فرمائے گا ہر مشکلات کو دور فرمائے گا اسم عظم ہے سورہ اخلاص کو ایک ہزار ایک بار تلاوت کرنا ہے مسنف رحمل اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتب جیسے خزینت الاسرار وغیرہ میں دیکھا ہے اسم عظم سورہ اخلاص ہے سورہ اخلاص کو باوضو ایک ہی مجلس میں اس طرح پڑھنا کہ صرف پہلی بار کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھیں اور بیچ میں کوئی دنیاوی بات نہ کریں تو یہ اسم عظم ہے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی پابندی کے ساتھ تلاوت ہر خیر کو پانے کے ساتھ تلاوت ہر خیر کو پانے اور دنیا آخرت کے ہر شہر سے بچنے کا ذریعہ ہے اگر بکھا اسے پڑھے تو سیر ہو جائے اور پیاسہ پڑھے تو سیراب ہو جائے ماشاءاللہ کتنی زبردست بات ہیں اور اسم عظم یا اللہ مصنف رحمت اللہ فرماتے ہیں میں اس کی تائید بہت ساری وجوہات سے ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یا اللہ انیس عداد پر مشتمل ہے اور اس عدد میں بہت عجیب اسرار ہے جیسے کہ ہم نے اپنی کتاب فت اللہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ کتاب فت اللہ کی ایک نئے تسکی عجیب کتاب ہے کسی اور نے اس طرح پر تبازمائی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مجلس کی تعلیف کا شرفتہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو آپ پڑھا کریں اسی طرح اسی طرح وہ مبارک دعا ہے جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے مرفوعاً روایت فرمائی ہے کہ یہ دعا ہر پریشانی حال مصیبت زدہ کے لیے نافع ہے کما فی الغنیجہ جس غم زدہ مصیبتوں میں مختلع شخص نے یہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت روای فرمائی ہے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ دعا اسم آزم ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے غنیتتالطالبین میں سے یہ قصہ ذکر فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ چریف کے گرد ایک شخص کو باز دردناک اشعار کے ذریعے فریاد کرتے سنا وہ اپنے جرم کی معافی اور مصیبت بیماری سے خلاصی مانگ رہا تھا آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسے بلوایا وہ ایک خوبصورت شخص تھا اور اس کے جسم کا دائیں حصہ مفلوش تھا حضرت نے اس سے پوچھا تم کون ہو تو اس نے بتایا کہ میں عربی ہوں میرے والد نے مجھے گناہوں سے رکا تھا میں نے ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا وہ اپنی اونٹھنی پر سوار ہو کر کعبہ شریف آیا اور میرے لیے چند دردناک اشار پڑے یعنی کہ بد دعا کی ابھی وہ دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ مجھ پر وہ مصیبت آ گئی جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پھر جب وہ واپس آئے تو میں نے انہیں راضی کر لیا اور ان سے دراست کی کہ جس جگہ بد دعا کی تھی میں ہی جا کر میرے لیے دعا فرمائے وہ جانے کے لیے اٹھنی پر سوار ہوئے مگر اس سے گر پڑے اور ان کا انتقال ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھا ہوں جو میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا کہ جب غمزدہ شخص اس دعا کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور فرمائے گا اور دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسعالکا یا عالمو انشاءاللہ میں آگے یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں لکھ دوں گا پھر حضرت علی رضی اللہ علیہ نے اٹھوا دمائے اس دعا کو سنبھال لو کیونکہ یہ ارش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس بیمار شخص نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفاعتہ فرما دی پھر اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے اس دعا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسم آزم ہے تو آپ اسم آزم کا ورد کیا کریں تاکہ ہر مسائل ہر مصیبتوں سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک کاموں کی طاقت دے اور ہمیں بھی اسلام علیہ وسلم